ہمارے کم فرینڈز ویلکم ٹو مائی نیو ویڈیو دے دوستو یہ ہے ایک گنڈا اور وہ بھی شیطر مرکا کون ہیں یہ لوگ کہاں سے آتے ہیں نہیں شیطر مرکا نہیں مرگی گنڈا دوستو آج میں اس کے ساتھ کرنے والوں کوئی چھوٹی چھوٹی ٹرکس تو یہ ویڈیو پوری دیکھنا کیونکہ یہ ویڈیو بہت زیادہ مزدار ہونے والی ہے اس لئے جلدی سے کرتے ہیں آپ ویڈیو کے لئے لائک کا بٹن ضرور سے دبا دنا اور جو چینل کو سبسکرائب کرے گا اس کو یہ میں انڈا فری میں دوں گا اس لئے جلدی سے جا کے چینل کو سبسکرائب کر دو اور بیل لائکن کو پریس کر دیں جلدی سے کرتے ہیں اپنا پہلے ایکسپریمنٹ سٹارٹ یہاں پہ ہے میرے پاس سادھا پانی اس کے اندر کچھ بھی ملاوٹ نہیں ہے مطلب اس کے یہ سادھا پانی ہے بلکل اور یہاں پہ ہیں دو گلاس اور یہ تین انڈے لیکن ہمیں صرف دو کی ضرورت پڑے گی تو سب سے پہلے ان کے اندر ٹال دیں پانی دونوں کے اندر ایک جیسا ہی پانی ڈالنا یہ بانکار دیا تو ابھی تک ان دونوں میں بلکل سادھا پانی ہے تو یہ میں نے یہاں سے ایک انڈا لیا اس کو میں نے ڈال دیا پانی میں اور یہ ڈوب گیا ہے اب یہ ہے ہمارے پاس نمک اور اس کو ڈالیں گے اس کلاس میں اس سارے نمک کو ڈال لیا ہم نے اس کو کریں گے میکس اچھی طرح اس میں ہم نے اچھی طرح نمک میکس کٹ لیا ہے اب باری ہے اس کے اندر انڈا ڈال لے کی اور یہ دیکھیں یہ جو نمک والا پانی ہے انڈا اوپر تیار ہے اور جو سادھا پانی تھا اس میں انڈا نیچے چلے گیا تھا تو دوستو ایسا ہوا کہ ہوا ہے دوستو ایسا اس لیے ہوا ہے جو یہ سادھا پانی تھا اس کا وزن کام تھا انڈے کی نسبت اس لیے انڈا اس کے اندر جا کے ڈوب گیا ہے اور جو نمک والا پانی تھا وہ ہم نے نمک ڈالنے کی وجہ سے نمک اس کے اندر جانے کی وجہ سے اس کا وزن زیادہ ہو گیا تھا انڈے سے زیادہ ہو گیا تھا اس لیے یہ انڈا اوپر تیار ہے ارے کہنا کیا چاہتے ہو تو یہاں پہ ہیں میرے پاس دو انڈے ایک ان میں سے بوائل ہے اور ایک ان میں سے سادھا ہے کہ آپ توڑے بغیر بتا سکتے ہیں کہ ان میں سے بوائل کونس ہے اور سادھا کونس ہے تو پہلے اس والے انڈے کو ہم گھوم آتے ہیں اس طرح یہ میں انڈے کو گھوم رہا ہوں یہ اتنا گھوم رہا ہے اور اب اس والے انڈے کو گھوم آتے ہیں دیکھا اپنے سپیڈ سے گھوم رہا ہے تو آپ کے سامنے میں نے ان دونوں انڈوں کو گھوم آیا ہے تو جو یہ زیادہ تھی اس گھوم رہا ہے یہ بوائل ایک ہے اور جو یہ کم تیز گھوم رہا ہے یہ سادہ والا ہے تو یہ پروف کے لئے یہ بوائل ایک گیا ہے تو یہ پروف کے لئے میں آپ کو یہ توڑ کے بھی دکھا رہتا ہوں تو یہ واقعی بوائل ایک ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ واقعی بوائل ایک ہے تو سچ میں ایسا ہوتا ہے جو زیادہ تیز گھوم رہا ہے وہ بوائل ہوگا اور جو کم تیز گھوم رہا ہے تو وہ سادہ ہی ہوگا تو اب ہم آتے ہیں اپنے ایکسپریمنٹ نمبر 3 کے اوپر تو دوستو یہ آج کا سب سے مجھدار ایکسپریمنٹ ہونے والا ہے ہم ایک انڈے کو اس طرح سیدھا رکھیں گے اور اس کے اوپر انٹے رکھ کے دیکھیں گے کہ یہ کتنی انٹوں کا وزند ساپ آئے گا تو آپ نے یہ تو سنا ہوگا نہیں اگر انڈے کو اگر اس شیپ میں رکھو اس کے اوپر وزند ڈالو تو وہ ٹوچے گا اگر اس شیپ میں رکھو تو مطلب وہ زیادہ وزند ساپ آئے گا تو آج ہم اسی چیز کو ٹیسٹ کریں گے تو جلدی سے کرتے ہیں سٹاپ تو اب مجھے نہیں پتا کہ یہ بہت ساچیا کہ نہیں کہ اس طرح انڈے کو رکھو تو مطلب اوپر وزند رکھو تو یہ ساپ آئے گا تو ابھی مجھے نہیں پتا ہے میں نے بھی خود کہیں سے دیکھا تھا تو آج میں آپ کے سامنے ٹرائے گرنے والا ہوں سب سے پہلے یہ بوتل کا ایک میں نے ڈک کر لیا اس کو یہ سیدھا رکھنے کے لیے اب اس کے اوپر رکھیں گے انٹ تو یہ پہلی انٹ میں نے رکھ دیا اور یہ واقعی واقعی سچ ہے کچھ بھی نہیں ہوں ابھی تک انڈے اب رکھتے ہیں دوسری ختم ختم بائی بائی ٹاٹا دوستو آپ کے سامنے دو انٹیں اکھی تھی ایک ان کا تو اس نے وزند پھائل گیا تھا یہ دوسرا آپ کے سامنے دوسری جب میں نے رکھی ہے تو یہ حال ہو گیا دوستو یہ تو بہت زیادہ بڑا کام ہو گیا اب جلدی سے اس کو ساف کرنا پڑے گا باکی ویڈیو بعد میں بنائیں گے سب سے پہلے تو اس کو ساف کریں دوستو ٹیبل تو ہم نے ساری کناہ کار لیا سامن لیکن یہی والی ٹرک بہت زیادہ مہنگی بھائی دوستو آج کے لئے اتنے ہی لیکن آپ سب نے یہ ضرور بتانا ہے کہ آپ لوگوں کو تینوں ٹرک میں سے سب سے اچھی ٹرک کون سی لگی ہے تو میرے حیال سے تو آپ لوگوں کو اینڈ والی لگی ہوگی لیکن آپ سب نے اپنے اپنی رائے ضرور دینے مزا آیا تو یہاں پہ کرتے ہیں ویڈیو کو اینڈ آپ ویڈیو کے لئے لائک کا بٹن ضرور سے دھوانا اور چینل کو سبسکرائب کر دینا انڈا فری میں مل جائے گا اور بیل ایکن کو بھی پریس کرنا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اتنی دیر کے لئے اللہ حافظ ملتے ہیں